بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الکاشف ایڈ وکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایو بی آئی کی ریوائز پینشن اور ایریرز کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے کوشش کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ کوشش اب کون کون کر رہا ہے اور اس میں کون کون سی تنظیمیں انبالو ہو گئی ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ تمام احباب سے صدا ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی کی ریوائز پینشن کا مسئلہ عرصہ دراز سے لٹکا ہوا تھا اور تاہا لٹکا ہوا ہے لیکن لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور میں گزشتہ کچھ دن پہلے ایک ہزار سے زائد لوگوں کی ایک فیرست آپ کو دے چکا ہوں اور کہ ان کے نام فائنل ہو گئے ہیں اب کام کی رفتار جو ہے کافی عد تک بڑھ چکی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریٹائر ملازمین کے نمائندہ شخصیات کے علاوہ انتظامیہ پاکستان سٹیل بھی میدان عمل میں اتری ہوئی ہے اور سی ای او پاکستان سٹیل مل کی ذاتی رابطوں اور ان کی طرف سے سیکٹری پاکستان سٹیل کا منسٹری فار اوورسیز پاکستانی انہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ کو خط اور اس کے نتیجے میں منسٹری کی طرف سے چیئر پرسن ای او بی اے کو مراسلہ یہ تمام تر اقدامات جو ہے وہ حوصلہ افضا ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ انتظامیہ پاکستان سٹیل نے اس معاملے کو سرت خانے میں نہیں ڈالا ہے ہم اس عمل کو سراتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انتظامیہ خط و خدابت سے بڑھ کر بھی اقدامات کرتی رہے گی اور کارپوریٹ سیکٹری پاکستان سٹیل کی وساطت سے سی او پاکستان سٹیل مل سے ملتمیس ہیں کہ وہ اپنی کافشوں کو بروقت نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس شعبے کے کسی ماہر افسر کو متعین حدف کے ساتھ نامزد فرمائیں ضائف العمر کمزور و ناتوان اور مقلب عوارز کے شکاہ ریٹائر ملازمین منتظر ہیں کہ پاکستان سٹیل کے ان کے بقایجات کی ادائگی کے احسن قدم کے بعد ای او بی آئی بی اپنے حصے کا کام مکمل کرے اور ان کی داد رسی ہو اور جلد ان کی پینشن ریوائز ہو اور ان کے ایریر کی ادائگی کا مرحلہ تائے ہو اور اس حوالے سے فدا محمد خان ڈپٹی جنرل سیکٹری ممبر ایگزیکٹیو سلیم اختر القاسف فاؤنڈیشن یہ ریجسٹرڈ ادارہ ہے یہ جناب کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے علمے ہیں کہ مطین خان صاحب تو آر ایڈی اپوا کے سینیا نیب صدر ہیں اور وہ بھی اس حوالے سے مسلسل کوشش اور کاوش کر رہے ہیں کہ ای او بی آئی کے جو سٹیل مل کے ورکر ہیں ان کی پینشن ریوائز ہو جائے اور ان کے ایریرز جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی مل جائیں اور ایریرز بھی مل جائیں اور پینشن ریوائز بھی ہو جائیں اور اسی طرح شپی آر کا مسئلہ ہے نیشن ریفاری کا مسئلہ ہے تو ان کی بھی اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہو ساری ہیں تاکہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو بقایا جاتا ہیں وہ مل سکیں پاکستان سٹیل کے ریٹائر ملازمین کی ریجسٹر تنظیم القاسب جس میں چیئرمین سید عمر باقی نے سندھ ہائی کورڈ میں پاکستان کی تاریخی تاریخی عظیم پورا من قانونی اور آئینی جیدوجود کر کے پاکستان سٹیل کے ریٹائر ملازمین کو واجبات کے مد میں تیس عرب سے زائد رقم عمران خان کی حکومت سے ادائیگی کرائی آپ بھی پاکستان سٹیل اور حکومت وقت سے پور امید ہے کہ بقیہ ملازمین کے بقایا واجبات کی ادائیگی بھی جالد کریں گے اسی طرح پاکستان سٹیل کے ریٹائر ملازمین کی ریجسٹر تنظیم القاسب فاؤنڈیشن جس کے چیئرمین میں نے عرض کیا ہے سید عمر باقی ہیں اور وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور باقی عباب بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ای او بی آئی کی ریوائز پینشن کا مسئلہ فوری طور پر حال ہو اور تمام لوگوں کو ایریرز بھی مل جائیں اور تمام لوگوں کو جو ہے ریوائز پینشن بھی مل جائے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ بتا دیا گیا ہے کہ لسٹیں بن رہی ہیں کام جاری ہو ساری ہے صرف ای او بی آئی کی تنظیم ہی نہیں بلکہ سٹیل مل کی انتظامیہ بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے ای او بی آئی کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ای او بی آئی کیا ادارہ بھی بن چڑھ کر اب اس کام میں حصہ لے تاکہ ریوائز پینشن شروع ہو سکے اور حق داروں کو ان کے ایریز بھی مل سکے بہت شکریہ